یہ ساری بات بتانے کا مطلب یہ ہے اگر سمجھ میں آ گیا نا تو سونا ہے نہ سمجھ میں آیا تو پھر کچرا ہے تمہاری ترقی تمہارے اندر نہیں ہے اللہ کے بالے میں بات کرتے ہیں پہلے اللہ جو عرش پہ رہتا ہے اکیلا ہے تو کام کاج کون کرتا ہوگا یہ بارشیں برسانا لوگوں کو مارنا زندگی دینا اس کا پورا اسٹاف ہے نا خود توڑی کرتا ہے تو اکیلا تو نہیں ہے اس کا مخلوق بنائی ہوگی ایسی ایسی مخلوق بنائی ہے ایسی ایسی مخلوق بنائی ہے اپنے دل کو لبھانے کے لیے پریشان ہو جائیں گے تو اب سرکار جہاں سے تشریف لائے ہیں یقینا مہاں بھی بہت کچھ ہوگا مہاں بھی بہت کچھ ہوگا اب یہ تو ایک انسان کی جو انکیوزیٹیو نیچر ہے تو وہ جہنم کا خوف اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتا ورنہ انسان جاننا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ یہ کتابیں بائبل قرآن طورت زبور یہ کہیں سے آ رہی ہیں کہاں ہے وہ جگہ کونسی جگہ ہے وہ ہے نا یہ لوگ یہاں سے مر کے کہاں جا رہے ہیں ان کے روح ہیں اپنی زمین کے برابر میں مر رہی ہے وہاں سے لوگ آ جائیں ان کو ایلین کہہ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ایلین وہاں پر لائف موجود ہے ہم ایلین گوڑ گوڑ نہیں ہے گوڑ نہیں ہے گوڑ نہیں ہے گوڑ ہے ایلین نہیں ہے ایلین نہیں ہے یہ کتابیں بائبل قرآن طورت زبور یہ ایلین نولیج ہے نا یہاں کی کہاں ہے قرآن یہاں کا تھوڑی ہے وہی سے آیا ہے نا نیچے کہ اتنے حیران اور پریشان ہوتے ہیں ایو ایفو جا رہا ہے ایلین آگیا ہے اس طرح یہ ایوٹار مووی انہوں نے بنائی ہے ان میں کیا کونسپٹ دیا ہے اگر کوئی فلم بنانے والا اس روحانیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے اس کے اوپر مووی بنائے ہمارے اندر جا ہے سات بندے ہیں اور کوئی ایک پلانٹ نہیں سات پلانٹ کے سات بندے ایک بندے میں جمع ہیں کوئی اس عالم کا کوئی اس عالم کا کوئی اس عالم کا کوئی ادھر کا کوئی ادھر کا یہ ایک ایسا ایک مربوط ایک سسٹیمیٹک ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کے دسپلن ہے جس میں اس نے مختلف انٹیٹیز ہمارے اندر رکھی ہیں اور ہماری باڈی کو ایک کنٹینر کے طور پر استعمال کیا ہے اور پھر نو ان کے جسے ہیں ایک تو نفس ہے پھر نفس کے اندر سے چار جسے نکلتے ہیں جو نفس کا جسہ نکلتا ہے وہ نفس کا خلیفہ ہوتا ہے جو قلب کا جسہ نکلتا ہے وہ قلب کا خلیفہ ہوتا ہے اسی طرح جس بندے کے اندر مرشد کا جسہ ہو وہ خلیفہ ہوتا ہے یہ نو خلیفہ ہے نا ہمارے اندر کتنے عالم ہیں وہاں ہم ان کے ذریعے کہاں کہاں جا سکتے ہیں لیکن اس طرف انسان کی توجہ نہیں ہے توجہ اس لئے نہیں ہے کہ نفس طاقتور ہے دنیا زیادہ بھلی معلوم دیتی ہے جو نظر آ رہا ہے ان کو وہ زیادہ ان کو اس پر یقین ہے اس لئے لوگ اس طرف راغب نہیں ہوتے لیکن جو راغب ہو رہے ہیں وہ ان کو شیطان سستی کا شکار کر دیتا ہے غلط کاموں میں لگا دیتا ہے غلط سوچ میں لگا دیتا ہے تاکہ یہ سیدھا سیدھا جلدی سے پہنچ نہ جائے سرکار جہاں سے آئے ہیں وہ جو مقام ہے ایک تو یہ کہ ہم نے سنی سنائی باتیں کی ہوتی تو پھر ہم بھی بیس آ رہا تھے تم بھی بیس آ رہا تھے لیکن سرکار جہاں سے آئے ہیں سرکار نے ہم کو وہ عالم اپنے ساتھ لے جا کر دکھایا بھی ہے گھوم پھر کے آئے ہیں اب ہم دھڑھلے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی میں نے خود دیکھا ہے اگر نہ دیکھا ہو تو پھر بات کرنا مشکل ہے لیکن جب بندے نے دیکھا ہو تو پھر وہ کیسے جھٹلا سکتا ہے وہاں تو بہت کچھ ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی کی مخالفت کیوں ہوئی جدہیں بھی صحابہ کرام تھے سارے زیادہ تر مولا علی کے خلاف ہو گئے مولا علی کے خلاف ہونا کوئی اور وجہ سے نہیں تھا مولا علی کے جو خلاف ہو گئے وہ اسی وجہ سے ہو گئے کہ یہ باطنی علم مولا علی کو عطا ہوا اور پھر جس نے بھی مولا علی کی سنت کو آگے بڑھایا تصوف کی تعلیم کو آگے بڑھایا دنیا اس کی دشمن ہو گئے سرکار کی تعلیم من و ان ہم نے آگے بڑھائی سرکار کے گھرانے والے ہمارے دشمن ہو گئے کیونکہ ان بیچاروں کو تو یہ تعلیم تھی نہیں ان کے پاس یہ تعلیم ہی نہیں تھی کیونکہ یہ تعلیم کتابوں میں نہیں ہے نا یہ تو نظروں سے عطا ہوتی ہے غیبت سے چند مہینے پہلے سرکار ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے چند مہینے دس مہینے کہلیں شاید یا آٹھ مہینے نو مہینے تو سرکار کی زوجہ محترمہ بھی ساتھ تھی تو سرکار کسی سے بات کر رہے تھے لیکن جس سے بات کر رہے تھے وہ نظر نہیں آ رہا تھا باطن میں تھا وہ تو سرکار اس کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے یونس کو چنا ہے تو سرکار کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ بولی کہ شاہ صاحب آپ کا اپنا بیٹا بھی تو ہے بابر آپ اس کو نظر انداز کیوں کر رہے ہیں اب یہ گفتگو کے دوران انہوں نے کہا تو سرکار نے اس کا جواب دیا کہ وہ مستحق نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ مستحق نہیں ہے تو کیا ہے آپ نظر ڈال کے مستحق بنا دیں سرکار نے فرمایا کہ غیر مستحق کو مستحق بنایا جا سکتا ہے اگر اس کی چاہ ہو اگر اس کی چاہ نہ ہو تو پھر کوئی اس پر کرم کیوں کرے گا ٹھیک ہے تو مستحق نہیں ہے لیکن تو دن رات پاؤں میں پڑا ہوا ہے خدمت گزار ہے تجھے پرواہ نہیں کسی چیز کی غرض نہیں تجھے کسی کی تو لگا ہوا ہے یہ تیری چاہ ہے تجھ پر کرم ہو جائے گا لیکن تو غیر مستحق ہے اور پھر تجھے اس کی پرواہ بھی نہیں چاہ بھی نہیں تیری توجہ بھی نہیں کہ تجھے رب سے کچھ ملے تو پھر تجھ پر کرم کیسے ہوگا تو یہ تو واقعہ گزر گیا اب جت دنہ میں بتا سکتا تھا وہ بتایا باتیں اور بھی تھیں اس میں اب یہ تو گزر گیا اب سرکار امریکہ چلے گئے تو امریکہ میں اس وقت جو ہے رات کے پارہ بج رہے ہوگا تو یہاں یوکے میں ظاہر ہے رات کے صبح کے پانچ بج رہے ہوگا تو سرکار نے اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ میرا فون اٹھا کے دو انہوں نے پوچھا کہ اس وقت کس کو فون کر رہے ہیں تو فرمایا کہ یونس کو فون کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ وہ سو رہا ہوگا صبح کر لینا آپ نے فرمایا نہیں وہ جاگ رہا ہوگا تو وہ کہیں لگے نہیں وہ سو رہا ہوگا تو آپ شرط لگا لیں سرکار نے فرمایا ٹھیک ایسا کرو میں نے تم ملاو وہ پہلی بیل پہ فون اٹھائے گا اب انہوں نے فون ملایا تو میں نے پہلی بیل پہ فون اٹھا لیا تو وہ بڑی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ تم ابھی تک سوئے نہیں میں نے کہا نہیں میں نہیں سویا کہنے یہ کیوں کیوں نہیں سوئے تو میں نے کہا کہ وہ پتنی کس وقت سرکار کا فون آ جائے تو میں جھاگتا رہتا ہوں تو اچھا یہ لے پھر شاہ صاحب سے بات کر سرکار نے فرمایا کہ پہن اور پیپر لے لو اور یہ لکھو اکثر جو ہے سرکار فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لکھو میں کہیں کبھی گاڑی میں جا رہا ہوں تو سرکار کی کول آتی اور پہلے یہ کہتے ہیں کہ گاڑی سائیڈ میں لگا دو میں نے بتایا تھوڑی گاڑی چلا رہا ہوں گاڑی سائیڈ میں لگا دو اور پھر بات کرتے ہیں تو اکثر بات ہوتی یہ ساری بات بتانے کا مطلب یہ ہے اگر سمجھ میں آ گیا نا تو سونا ہے نہ سمجھ میں آیا تو پھر کچرا ہے تمہاری ترقی تمہارے اندر نہیں ہے مجھ سے جڑنے میں ہے صرف اس بات میں ہے کہ تم میرے ساتھ ہو یہ کافی ہے تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا مجھے دیکھیں گے کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں بس تو ہر مقام ہر ترقی ہر روحانیت یہاں پر رکھ کے بھول جاؤ اور صرف یہاں رہو اور یہی کرو جو کہہ رہا ہوں اگر سمجھ میں آ گئی یہ بات تو سونا ہے اور نہیں آئی سمجھ میں تو کچرا ہے حقیقت یہی ہے تمہیں نہیں دیکھے گا کوئی کس کے ساتھ ہو یہ دیکھیں گے کیونکہ میری گارنٹی ہے مجھے انہوں نے بٹھایا ہے میری ہر لفظ کے وہ ذمہ دار ہیں میں نے کہہ دیا بیٹھ جاؤ بس بیٹھ جاؤ میری گارنٹی لی ہے انہوں نے مجھے انہوں نے بٹھایا ہے تو جو میں کروں گا ان کی گارنٹی ہے جو میں کہوں گا ان کی گارنٹی پر ہے میں تو کچھ نہیں ہوں لیکن جن کے ہاتھ میری لاج ہے وہ نبانے والے ہیں وہ لجپال ہیں تو اتنا کافی ہے یقین ہونے کے ساتھ کہہ جے ہم تو ان کے ہیں ہمارا پوچھنا کے اگر یہ چیز حاصل ہو گئی تو بس المعرو مآ من حبہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا پھر جہاں ہم وہاں تم تو آپ کو پھر اب سفر یا منزل کی کیا پڑی ہے جب بات تیہ ہو گئی کہ جہاں ہم ہے وہاں تم ہو تو ہمارے ساتھ رہو بس یہی منزل ہے اپنا ذہن نہ لگاؤ کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے بھئی بس ہمارے ساتھ رہو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تم کرتے رہو موسیقی 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 موسیقی